تاریخ انسانی میں ایک ایسی سلطنت بھی گزری ہے جو موجودہ کوریا سے یوکرائن اور سائیبیریا سے چین کے جنوب کے چپے چپے تک پھیلی ہوئی تھی یہ سلطنت کون سی تھی اور کس کی تھی یہ جاننے کے لیے آئیے آپ کو ہسٹری کی سیرکوائی جائے قسمی صدی عیسی میں اس عظیم الشان سلطنت کے قیام سے پہلے مشرقی ایشا کے سرسبز علاقے منگولوں اور ٹرکش خانہ بدوشوں کے مرکز وعہ کرتے تھے جن کے سردار یہ سربراہوں کے نام خان ہوتے تھے وہاں لوگ مویشیوں کی خرید و فروخت چرواہے اور کاشکاری کا کام کیا کرتے تھے یہ قبیلے آرزی خیموں میں قیام کیا کرتے اور ہر سرما اور گرما میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا کرتے تھے ان قبیلوں میں خواتین کا ایک خاص اور اہم کردار ہوا کرتا تھا جو تمام انتظامی امور کی نگرانی کیا کرتے تھے مرکہ صرف جنگجو اور قبیلوں کی حفاظت کا کام سر انجام دیتے تھے یہ قبیلے اپنے سروائیول یا بقا کے لیے آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے لیکن یہ تمام طرز زندگی صرف اس وقت تک تھا جب تک ٹیموجن یعنی چنگیز خان کا دور شروع نہ ہوا تھا ٹیموجن منگول قبیلے کی شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا جس نے اپنے باپ کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا اور پھر سرداری کے حصول کے لالچ میں مقتلع سگے رشیداروں کی خودغرضی اور زمانے کی سختیوں کو جھلتا ہوا چنگیز خان جب غربت میں بڑا ہوا تو جلد ہی شورت کے بلندیوں کو چھوٹا ہوا واپس سرداری کے منصب پر فائز ہو گیا اور طاقت حاصل کرتے ہی چنگیز خان نے کئی سیاسی اور سٹریٹیجک اتحاد آس پاس کے قبائل سے قائم کیے لیکن چنگیز خان کی شورت کا راز اس کا اتحاد نہیں بلکہ اس کا انصاف تھا چنگیز خان نے طاقت میں آ کر اپنے سپائیوں اور سالاروں کو میریٹ کی بنیاد پر ترکی دی اور قبائل میں موجود کالی بھیڑوں یعنی غدداروں کو اپنے وفادار ساتھیوں سے جوڑ دیا تاکہ وہ این وقت پر اسے دھوکہ نہ دیسے جبکہ چنگیز خان کے سب سے بہترین چال جو اس کی کامیابی کا راز بھی تھی وہ یہ رہی کہ اس سے تمام قبائل کی افواج میں اپنے سالار اور فوجی شامل کر دیئے جسے پل پل کی رپورٹ دے دے رہتے اور باقی قبائل کو چنگیز خان کے خلاف متحد ہونے سے روکے ہوئے تھے اور جب چنگیز خان ان امور سے فارغ ہو چکا تو بارہ سو چھے میں چنگیز خان نے ان افواج کو دنیا کی بڑی بڑی تیزیو پر حملہ کرنے کا حکم دی منگول بنیادی طور پر دنیا پر اپنی بالہ دستی قائم کرنا چاہتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ان کے خداوں اور آباؤ ازاد کی روحیں ہمیشہ ان کے ارد گرد رہ کر میدان جنگ میں ان کی حفاظت کرتی ہیں چنگیز خان ایک خدا ٹینگیری کا ماننے والا تھا جسے منگول آسمان کا خدا مانتے تھے اور چنگیز خان کا اقیدہ تھا کہ ٹینگیری چنگیز خان کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے لہذا چنگیز خان ان تمام جنگوں کو مذہبی جنگیں تصور کر کے لڑا کرتا اور ان خانہ بے دوشوں کے اتحاد کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوتا چلا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے شمالی چین کے علاقوں پر قبضہ کیا اور پھر وہ مشرق میں واقع اسلامی ریاستوں کی جانب آندھی بن کر بڑھتے چلے گئے اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رونتے گئے بارہ سو ستائیس میں چنگیز خان کے وفات کے بارگولو کی یہ مذہبی نویر چنگیز خان کی اولاد کی سپورٹ کر دی گئی بارہ سو تیس سے بارہ سو چالیس کے دمیان چنگیز خان کے بیٹے اور بیٹیوں نے سینٹرل ایشیا اور روشہ کے کئی علاقوں کو فتح کر دیا اور پھر بارہ سو چالیس میں دو بڑی یورپی افواج کو تباہ دیا بارہ سو پچاس تک تمام اسلامی ریاستوں پر منگول قبضہ کر چکے تھے جبکہ بارہ سو اناسی تک منگول ایشیا میں چین کے جنوب تک پھیل چکے تھے ان منگول ریاستوں میں زندگی صرف جنگ و جرل اور تباہی نہیں تھی بلکہ ہر ریاست میں منگول وہاں کی سیاسی لیڈرشپ کو انتظامی مرسوم کر آگے بڑھتے جاتے منگول ہر ریاست کو اپنے مذہبی عقایت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی اجازت بھی دیتے تھے جب تک کہ ان کے مذہب کے علماء ان کی کامیابی کی دعائیں کیا کرتے ساتھ ہی ساتھ منگولوں نے فتاہ شدہ علاقوں میں موجود مختلف شعبوں کے ماہرین کو بھی خوب استعمال کیا اور انہیں ایشیا میں پھیلی اپنے سلطنت میں پھیلا دیا تاکہ وہ ان کے لیے نئے نئے شاہکار تخلیق کر سکیں جن میں سب سے نمائے تخلیق سونے کی کشیدہ کاری سے بنایا گیا کپڑا تھا اس کے لیے انہوں نے صرف چین سے سونا تبت سے جبکہ کاریگر بغداد سے اکھٹے کیے یہ وہی کپڑا تھا جو منگول اپنے پہننے کے لیے استعمال کیا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ہی کپڑا وہ اپنے گھوڑوں پر بھی استعمال کرتے اور اسی کپڑے سے وہ اپنے خیموں کے پردے بھی بنائے کرتے تھے اس کے علاوہ چین میں باروت اور بندوق کے کارتوز بھی منگول ہی کے دور میں شارائے ریشن یا سلک روڈ کے ذریعے ایشیا اور باقی دنیا میں برامت یعنی ایکسپورٹ کیے جانے لگی منگولوی کے دور میں ایشیا میں ایمپورٹ ایکسپورٹ بڑی اور ایشیا باقی دنیا سے آگے بڑھتا چلا گیا اس کے علاوہ چکنی مٹی کے برطنوں کے بھی شہرت اسی دور میں ہوئی جو منگولوں نے چین اور ایرانی ماہرین کی مدد سے تخلیق کر رہے تھے لیکن یہ سب زیادہ عرصے کے لیے قائم نہ رہ سکا ایک منگول بادشاہ کے مرتے ہی تخت کے دعویدار آمنے سامنے آ جائے کرتے اور اپنی سلطنت کا عمل تباہ کر دیا کرتے تھے اس تمام عمل میں منگول خواتین کا منفی کردار آج تک تاریخ میں ایک الگ اور نمائم کام رکھتا ہے 1260 کے بعد منگول سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی اور کئی باغی شہزادے اپنے اپنی علاقوں کے خودمختار بادشاہ بن چکے تھے اس کے نتیجے میں سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہو گئی چین میں چنگیز خان کے پوتے قبلائے خان نے اپنی بادشاہت قائم کرنی اسی طرح ایران اور سنٹرل ایشیا میں چنگیز خان کے پوتوں اور نواسوں نے اپنے اپنی خودمختار حکومتیں قائم کر لی جن میں نمائی نام امیر تیمور اور بابر کے ہیں یہی بابر آگے چل کر بڑے سگیر کا پہلا مغل بادشاہ بھی بنا تھا جبکہ مشرقی یورپ میں گولڈن ہورٹ کے نام سے منگول سرداروں نے اپنے اپنی خودمختار حکومتیں قائم کر لی جس نے کامیابی سے کئی سالوں تک اپنی علاقوں کا دفاع کیا یہاں تک کہ ایرشیا سے نکلنے والی مسکوی افواز نے ان کا خاتمہ کر دیا اگرچہ منگول سلطنت کا دورانیا بہت مختصر رہا لیکن اس سلطنت نے تاریخ انسانی پر ایک ایسا انمٹ نقش چھوڑ دیا کہ جو بعد میں بننے والی سلطنتوں کے لیے مشل راہ کا کام دیتا آ رہا ہے اگر آپ بھی مزید ایسی عظیم شان سلطنتوں کی تاریخ جانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کافلے کا حصہ بن جائیے اور ایک ساتھ مل کر ہسٹری کا مطالعہ کیجئے ٹل دین this is me فہد صحیب سائنگ پر